کشامدی ناظرین یسین القرآن اکیڈمی کی جانب سے کل ہند تحریری مسابقہ مقابلہ منقب کیا گیا اس مقابلہ میں ہندوستان بھر کے مدارس اور ینورسٹیز سے چار سو پشمن طلبہ و طالبات نے حصہ لیا اور سبی کی تحریریں آن لین لی گئی یہ مقابلہ پانچ انوان پر رکھا گیا تھا جس میں پہلا انوان اردو تفاصیر کا تقابلی جائزہ دوسرا انوان اردو زبان کی گمشدہ تفاصیر دیفرہ انوان غیر مسلم مفقرین کی تفسیری خدمات چوتہ انوان خواتین کی تفسیری خدمات پانچوہ اور آخر انوان عربی تفاصیر کے اردو ترجمے ان پانچوہ انوان میں سے سب سے زیادہ تحریریں خواتین کے تفسیری خدمات کے اوپر آئے ہیں جس میں علماء کے ایک پینل کی جانب سے چنے گئے تحریروں میں لکنو کے محمد مکرم نے پچاس ہزار روپے کا پہلا انعام جیتا بیہر کی زینب انتصاد نے تیس ہزار روپے کا دوسرا انعام جیتا آزمگر یوپی کے نہلہ سلامت اللہ نے بیس ہزار روپے کا تیسرا انعام جیتا چار نمبر سے چودہ نمبر تک آنے والے طلبہ کو ہزار ہزار روپے کے انعامات بھی دیئے گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یسین انکنان اکیڈمی حیدرباد کے دائرکٹر جناب محمد عبد الرحیم خورمی جامعے نے سارے تفسیات بتائی اس موقع پر ان کے ساتھ یسین انکنان اکیڈمی کے کنوینرز جناب شیخ اسماعیل افضل اور سید زہیر دانش عمری موجود تھے شروع کریں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بڑی ہی خوشیہ اور مسارت محسوس کر رہے ہیں کہ یسین انکنان اکیڈمی حیدرباد تلنگانہ کے زیر احتمام دوسرا کلہن تحریری مسابقہ برائے طلبہ و طالبات منقض کیا گیا تھا ہمارے اس دوسرے مسابقے میں قرآن مجید سے متعلق پانچ موضوعات دیئے گئے تھے جس کا پہلا موضوع تھا اردو تفاثیر کا تقابلی جائزہ اور دوسرا موضوع اردو زبان کی گمشدہ تفاثیر اور تیسرا موضوع غیر مسلم مفکرین کی تفسیری قدمات چوتھا موضوع خواتین کی تفسیری قدمات پانچمہ موضوع عربی تفاثیر کے اردو ترجم میں تعریف و تجزیہ ان پانچ موضوعات کے تحت پورے ہندوستان سے چار سو پشپن طلبہ اور طالبات نے جو مختلف مدارس اور انیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں الحمدللہ حصہ لیا ہے ہمارا یہ اعلان تیرہ اگست دوہزار بیس کو ہوا تھا اور پندرہ سپتمبر دوہزار بیس تک مقالے جمع ہو چکے ہیں سترہ ہزار صفحات پر مشتمل یہ مقالجات الحمدللہ ہمارے پاس آئے ہیں ان تمام مقالات کی نگرانی جلیل القدر علماء اکرام نے کی ہے جن میں فضیلت الشیخ مولانا محمد عبدالحادی عمری مدنی صدر مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ فضیلت الشیخ عبدالحفیظ مانوی عمری دوہا قطر فضیلت الشیخ محمد ابراہیم عمری ہنچالی استاذ جامع دارالسلام عمراباد فضیلت الشیخ سید فتح شریف عمری ازہری دوہا قطر فضیلت الشیخ محمد رفیق اللوری عمری مدیر مسئول مہنمہ راہت دال عمراباد نے کی ہے یہ تمام مقالے ہمارے انہی علماء اکرام نے چک کیے ہیں اور تمام طلبہ اور طالبات کو نمبرات عطا کیے ہیں اور آج ستہیس مارچ دوہزار اکیس بروز ہفتہ کو نتائش کا اعلان ہم کر رہے ہیں یہ نتائش کا اعلان بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن کرونا کی وبا کے سبب جو لاکڈان لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہم نے موقع کیا نتائش کو اور اس زن میں تمام طلبہ اور طالبات کو اور تمام محاضرین کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے اس میں تین طلبات جنہوں نے انعام اول دوہم اور سوہم حاصل کیا ہے پہلے ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں انعام اول کے مستحق ہوئے ہیں دارالعلوم ندوت العلماء لقنو کے طالب علم محمد مکرم بن محمد معظم انہیں پچاس ادا روپے نقب انعام کا اعلان کیا جاتا ہے ان کا مقالہ پہلے نمبر پر آیا انعام دوہم کے مستحق قرار دیا گئے ہیں مدرس اشاعت القرآن بحار کی طالبہ زینب بنت سعاد عالم انہیں تیس سزا روپے نقب انعام عطا کیا جاتا ہے تیسرے انعام کے مستحق قرار دیا گئے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے طالبہ جن کا تعلق آزمگڑ یوپی سے ہے نحلہ سلامت اللہ انعام سووم بیس ادا روپے نقب انہیں عطا کیا جا رہا ہے یہ تینوں طلبہ نے کافی جد و جہد کے ساتھ ماشاءاللہ مقالہ لکھا ہے مجموعی طور پر جو مقالے کا عنوان ان لوگوں نے لکھا ہے وہ خواتین کی تفصیری خدمات پر ہے اس کے بعد دس اعزازی انعامات کے حق دار جو طلبہ ہیں ان کی تفصیل اس طریقے سے ہے ندا جاوید بنت اسلم جاوید دہلی عائشہ صدیقہ شریعہ کالج نئی دہلی انہیں ایک ہزار روپے انعام دیا جا رہا ہے اور دوسرا اعزازی انعام ہیں زینب بنت یاقوب حیدر آباد جامعہ المفلحات علاسریعے کی طالبہ ہیں انہیں ایک ہزار روپے انعام دیا جا رہے ہیں تیسرا اعزازی انعام ساجت خان بن اندرس خان جامعی ایولہ ناشق کے رہنے والے ہیں جامعہ محمدی عربیہ ریدروپ انندہ پور کے یہ طالب علم ہیں انہیں ایک ہزار روپے انعام دیا جا رہا ہے چوتھا اعزازی انعام امت الرحیم سمامہ المحمدی بنت محمد نصیر الدین حیدر آباد انہیں ایک ہدار روپے انام دیا جا رہا ہے پانچویں انام کے مستحق قرار دیے گئے ہیں عبدالقالق بن محمد مہر الدین یونیورسٹی آف لکنو یوپی سے ان کا تعلق ہے ایک ہدار روپے انام چھتے اعزازی انام کے حقدار ہیں فاطمہ حق جھاڑکھن رانچی یونیورسٹی کی یہ طالبہ ہیں انہیں ایک ہدار روپے انام دیا جا رہا ہے ساتویں ان اعزازی انام کے حقدار ہیں شیخ انز بن عزیز اللہ قاسمی رائے چوٹی دارلون دیوبن کے طالب علم ہیں انہیں ایک ہدار روپے انام دیا جا رہا ہے آٹویں اعزازی انام عبدالرعوف حازق بن عبدالرزاخ انڈی بیجاپور سے ان کے تعلق ہے جو جامعہ دار السلام عمراباد تمل نادو کے طالب علم ہیں ایک ہدار روپے انہیں انام دیا جا رہا ہے نویں اعزازی انام اظہر پاشا عمری بن انور پاشا بینگلور سے تعلق ہے کلیہ نظیر حسین محدث دہلوی سے ان کا تعلق ہے ایک ہدار روپے ان کو انام دیا جا رہا ہے دسویں انام کے حقدار ہیں خولہ محمدی ام مصعب شولہ پور سے ان کا تعلق ہے ایک ہدار روپے اس طریقے سے کل تیرہ انامات یہاں پر دیئے گئے ہیں اول دوام سوام کے علاوہ دس اعزازی انامات الحمدللہ ہم تمام حضرات کے دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا گرتے ہیں ہمارے ممتحنین کا جنہوں نے بڑی جدو جہد اور قدو کاوش سے ہمارے مقالات کو چک کیا ہے اور طلبہ اور طالبات کے لیے نمبرات دیئے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جانبداری اختیار نہیں کی گئی ہے بلکہ جو بھی تھا پورے ہندوستان سے جو جو حقدار تھے ان کو ان کا یہ حق جو ہے عطا کیا گیا ہے اس موقع پر ہم اپنے سارے کے سارے معاونین کا دل کی گہرائی سے شکریہ دا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یسرن القرآن اکیڈمی کے تحت بہت جل ہم تیسرا مسابقہ بھی انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو خبول فرمائے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور بچوں کو اسلام کا یہ شعور عطا فرمائے انام جیتنے والے طلبہ کو کس طرح سے آپ نے انام اٹرانسور کیا آپ نے بھولایا یا انہیں اٹرانسور کیا آج ہم ان کے انامات کے ناموں کا اعلان کر رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ انشاءاللہ ان سے جو رابطہ اعلان کے بعد ہو جائے گا تو ہم ان کو یہ انامات ڈی ڈی ڈروف کی شکل میں دیں گے ڈی ڈی بنا کر ہم ان کے حوالے کر دیں گے یہ اصل میں جو موضوعات ہم منتخب کیے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے کیے ہیں امت مسلمہ کا ایک عظیم زخیرہ جو اس وقت مفخود ہو چکا ہے ہم یسرنال خوران اکیڈمی کے ذریعے سے ہمارے اس زخیرے کو اسلامی خزانے کو ہم منظر عام پر لانا چاہتے ہیں کئی علماء کرام کی تفاصیر ہیں جو تیس تیس جلدوں میں لکھی گئی تھی پہنٹالیس جلدوں میں لکھی گئی تھی لیکن جنگ آزادی کی نظر ہو کر یا تو لیبریریوں کو جلا دیا گیا یا تو اسلامی زخیرے کو کتابوں کو ختم کر دیا گیا ہے ہماری یہ جدو جہد ہے کہ یسرنال خوران اکیڈمی وہ ساری چیزوں کو پھر دوبارہ کلٹ کر کے امت کے سامنے لانا چاہتی ہے تاکہ ہمارے جو بدرگ حضرات محنت کیے ہیں وہ محنت لوگوں کے سامنے آئیں ہمارے اس مقالے کا اور ہماری اس تنظیم کا ہم کسی جماعت کی طرف انتصاب نہیں کر رہے ہیں ہمارا انتصاب امت مسلمہ کی خدمت کی طرف ہے کمپٹیشن بھی جاری ہے کوئی ایک خاص قرآن مجید سے متعلق انوان آپ جیسے دیکھئے قرآن مجید پر وقتاً فوقتاً اعتراضات ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ شروع سے چلے آ رہا ہے ابھی وسیم رزوی کا فتنہ بھی ہمارے سامنے آیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے اعتراضات جو قرآن مجید پر کیے گئے ہیں اس کے تعلق سے مواد نکال کر ہمارے انیورسٹی کے جو طلبہ ہیں موڈرن ایڈوکیٹڈ ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ غیر مسلموں کا کوئی بھی جواب اگر ایسا آیا تو وہ ہماری کتاب یہ پڑھ کر جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ اب وہ آپ کی جو کمپٹیشن آنے والے ہیں آپ کے جو جو بھی سرگرمی ہونے والے ہیں اگر اس کے بارے میں کسی کو معلومات کرنا ہے تو آپ سے کیسا رابطہ قائدہ کریں یسرنال خوران اکیڈمی کی ہماری اپنی ایک سائیڈ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فیس بک ہے یہ سرنال خوران اکیڈمی یہ سرنال خوران اکیڈمی تلنگانہ تو ہم اس کے ذریعے سے جو ہے اب ہمارے پاس سابقہ کے آپ کے جتے طلبہ اور طالبات ہیں ان کا پوروں کا ایک گروپ ہے ہمارے پاس ہم اس کے ذریعے سے اغبارات کے ذریعے سے جو ہے اس کا آنانسمنٹ کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ پورے ہندوستان کے انر وہ چیز پہنچ جاتی ہے الحمدللہ یہ دوسرا مکمل ہوا ہمارا یہ دوسرا کامپیڈیشن مکمل ہوا سال میں ایک مرتبہ رمضان سے شروع ہوتا ہمارا رمضان ہی میں عموماً ہم لوگ اعلان کرتے ہیں آپ کا اپنا ایزی ایکسپریس 99 سٹور اپ ایس ایم پی ٹاور سیکنڈ فلور اول ٹیشنا ٹاکیز گلدار ہاؤس پر موجود ہے یہ پرانے شہر کا سب سے بڑا ایزی ایکسپریس 99 سٹور اور 199 کسٹم سٹور ہے جہاں پر آپ کو 900 سزائز بریٹیس کا ایٹمز ملیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایزی ایکسپریس کا ایزی ڈسکانڈ کا استعمال کرنے پر خریداری پر 530% کا ڈسکانڈ ملے گا اور آپ ہمارے سٹور کے کسٹمہ جنم بھمد غوث کی طرح ہزار روپے کی خریداری پر لکی ڈراؤں میں پچاس ہزار روپے کا انعام بھی جید سکتے ہیں سوچنا کیا ہے آج ایزی ایکسپریس 99 سٹور اور 199 کسٹم سٹور ایس ایلی تاور شپنگ مال اول تشنا تاکیز دوزار ہاؤس تشریف لائے